موسیقی 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 میں ترجمان ہوں حکومت کا تو نیچرلی ہیلتھ منسٹر صاحبہ یہ بات نہیں کریں گی میں میڈیا کے ساتھ انگیج کروں گا میں میڈیا کو آ کے بتاؤں گا کہ حکومتی فیصلے کیا ہیں حکومتی اقدامات کیا ہیں آپ جب سوال پوچھیں گے میں حاضر ہوں آپ نے درست کہا کبھی آپ کو تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ ایک دن میں دو لاکھ نوے ہزار لوگوں کو ویکسنیٹ کیا جا رہا ہے یہ ہیلتھ ریپارٹمنٹ ہی کر رہا ہے نا کراچی شہر میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں کو ویکسنیٹ کیا جا رہے یہ بہت بڑا نمبر ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لیپس ہوتا ہے کوئی دکت آتی ہے لیکن امپورٹن چیز کیا ہے کہ ان تمام لیپسز دکت کے باوجود جو ڈیریکشن ہے وہ بڑی کلیر ہے وہ ڈیریکشن کیا ہے کہ ہمیں اگریشیولی ویکسنیشن کے پروسیس کو پرسو کرنے اور ویکسنیشن کے نمبرز کو بڑھانے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نمبر ساٹھ ہزار تھا وہ نمبر اس وقت تین لاکھ ٹیچ کر ہے آج ان سی او سی کے سامنے بھی نمبر شیئر کیے گئے اور الحمدللہ جو سندھ کا ویکسنیشن کا ٹارگٹ ہے وہ قوم کا جو پورا اوورال ملک کا ٹارگٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے میں کراچی شہر لیڈ کر رہے ہیں اس وقت ویکسنیشن کے نمبرز میں کسی شہر میں اتنی ویکسنیشن نہیں ہوئے جتنے ہمارے کراچی شہر میں ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی چیت ہے اس کے ساتھ ساتھ میں امفیسائز کرنا چاہوں گا کہ ہیدراباد کے نمبرز بڑے خوش آئند ہیں میرپور خاص کے سانگڑ کے نمبرز بڑے خوش آئند ہیں تو ہر جگہ اس ویکسنیشن کے پروسیس کو یقینی بنایا جا رہا ہے انشاءاللہ پبلک کی سپورٹ کے ساتھ ہم اپنی پوپلیشن کا جو ٹارگٹ ہے 18 سال سے اوپر کا اس کو اچیف کر کے دیں گے اس طرف کر کے پڑا مصطفیٰ کمال صاحب میرے بڑے ہیں اگر وہ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں میں گدارش یہ کروں گا کہ ماس پہن کیا ہے ابھی جنگ جو ہے سیاسی جنگ نہیں ہے صحت کی جنگ ہے اور وہ صحت کی جنگ کیا ہے کہ ہمیں کرونا وائرس کی بابا کو روکنے کے لیے اس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے ماس پہننا ہے ویکسنیڈ کرنے میں تمام سیاسی لیڈران سے بڑے عدب اور اعترام سے کہنا چاہوں گا کہ موجودہ حالات میں اگر ہم ایک یونیفائیڈ میسیج دیں چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ٹی آئے ہو چاہے ایمکیو ایم ہو پی ایس پی ہو جماعت اسلامی ہو لون لیگ ہو جو بھی سیاسی جماعت ہو لوگوں کو میسیج یہی دے کہ ماس پہنے اور ویکسنیڈ کریں تو یہ تاجروں نے بھی کہا تھا کہ ہم کھول دیں گے لیکن نہیں کھول پائے ماضی میں بھی سکولوں نے اس طرح کی بات کی تھی لیکن وہ نہیں کھول پائے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اس وقت یہ بات نہیں کرنی کی ضرورت ہے کہ فلاں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے پرابلم کیا ہے سو پرابلم یہ ہے کہ آپ کا کرونا وائرس ایک پرابلم ہے اس کے نمبر جو ہیں بڑی مشکل سے انڈر کنٹرول آنے کے ایک سٹیج پر ہیں اگر ہم نے اس وقت اگلے تیس پہنتیس روز ذمہداری کا مظاہرہ کیا تو یہ ڈاؤنورٹ سٹارٹ ہو جائے گا اور انہوں میں ٹائم ہم ویکسنیشن کو بھی کمپلیٹ کر لیں گے ایک بار ہم ایک بار ہم خاطرناک سیچویشن سے باہر نکلیں تو پھر میں سمجھتا ہوں چیزوں کو کھول دیا جائے گا اور نیچرلی تعلیمی داروں کو بھی پھر کھول دیا جائے گا لاس پرشن میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ زلاوستی کے اندر فیومیگیشن ہوئی ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کل جب میں نے پہلا اجلاس اپنا کی ایم سی کے حوالے سے منفقت کیا تھا اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ فیومیگیشن کے پروسیس کو یقینی بنانا چاہیے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنی کی ضرورت ہے اور تمام زلوں کی ڈی ایم سی سے میں نے مشابرت کی بات کی اور کل کراچی بھر کے تمام زلوں کے اندر مختلف مقامات پر ویقینیشن سٹارٹ بھی کورنگی میں بھی ہوئی ہے بیسٹ میں بھی ہوئی ہے ایسٹ میں بھی ہوئی ہے ملیر میں ہے ساؤت میں سینٹرل کی ماری ہر جگہ ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس پروسیس کو اسی طریقے سے آگے لے کر چلیں گے بہت شکریہ ایسٹ میں بھی ہوئی ہے